نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم جانیں گے آپ کے انگوٹھے پہ بننے والی ان ہوریزونٹل لائنز کا رہسے کیا ہے یہ کیسے آپ کی جیون پہ پر بھائیو ڈالتی ہیں اور آنے والے سمیں میں آپ کی قسمت بدلے گی یا پھر نہیں آپ کو نقصان ہوگا یا پھر فائدہ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی پروپر جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا جانا سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ازہنکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنیلی بات کر کے اپنی سمسہ کا سمدھان تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر ریکانک کا جا کر آپ دونوں کوانٹ سے فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو شروعات کریں گے آپ کے انگوٹھے پر بننے والی اس ریکھا سے اب یہاں پر آپ کو دو ریکھائیں یا پھر ایک ریکھا ملٹیپل لائنز دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ پر لائنز سیم نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو الگ الگ پوسیبیلٹی بتائیں گے اور اوپر سے نیچے کی اور چلے جائیں گے اور ہر لائن کو انلائز کریں گے اور ہر لائن کا مطلب آپ کو بتائیں گے آپ کو پوری جانکاری ملنے والی ہے دوستو آخر تک بنے رہیے گا یہاں پر جو ہے ریکھائیں ایک ساتھ شروع ہوتی ہیں پر آگے جا کے ان کا جو مکھ ہے وہ کھل جاتا ہے مطلب کہ یہ جڑ نہیں پاتی ہیں اس پرکار تو دوستو اگر یہ والی پوسیبیلٹی بنتی ہے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے جیون میں ان کو اوپرچنیٹیز تو ملیں گی مطلب کہ جو بھی یہ کارے کریں گے جو بھی یہ جوب کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں پر آگے چل کر جو ہے ان کے جیون میں وہ جوب لنبے سمیے کے لیے نہیں ٹکتی ہے اگر یہ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نوکری لنبے سمیے کے لیے نہیں ٹک پائے گی اور کئی بار تو موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے پیسے کی تنگی بھی کئی بار اتنی رہتی ہے کہ ان کو وہ کارے کرنا پڑ جاتا ہے جو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے دوستو ان کو سفلتہ پانے میں بہت زیادہ سمیے لگتا ہے مانکہ چلیئے کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ کارے کریں گے ہی پر اس میں فائدہ ملے میں مطلب پروفٹ ہونے میں بھی لمبا سمیے لگ جاتا ہے کئی بار تو نقصان بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے اگر یہ خود کا کوئی کارے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سبر رکھنا پڑے گا اور تھوڑا ویٹ جرور کرنا پڑے گا دوستو کیونکہ سفلتہ ملے میں سمیے لگنے والا ہے اب اس کے بعد یہاں پر مانکہ چلیئے کہ ریکھائیں ایک ساتھ شروع ہوئی ہیں اور اس پرکار سے دوسری سائٹ جا کے مل جاتی ہیں مطلب کہ ایک آنکھ کی شیپ بن نہیں ہے آئی شیپ جسے فینکس آئی بھی کہا جاتا ہے اگر یہ آپ کے انگوٹھے پر بن نہیں ہے تو دوستو من چاہی اچھا پوری ہوتی ہے مطلب کہ جو بھی یہ کارے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو سفلتہ ملے گی اور آگے جل کے مانکہ چلیئے گاڑی لینی ہے پروپٹی لینی ہے جو بھی من کی اچھا ہے تو وہ پوری ہونے کے چانسز ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ کسی کسی کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے دوستو اس کے بعد اب مانکہ چلیئے کہ صرف ایک ہی ریکھا ہے اس پرکار سے سنگل لائن نہ کوئی ڈبل ریکھا نہ ہی کوئی آنکھ بن نہیں ہے صرف ایک سنگل لائن آپ کے انگوٹھے پہ ہے تو دوست دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے تھوڑا جدی سبھاو کے ہوتے ہیں گصہ جلدی آ جاتا ہے اگریسیو نیچر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستو یہ کوئی بھی کارے کو لمبے سمیے کے لیے نہیں کرتے ہیں مانکہ چلیئے جو بھی یہ کارے کر رہے ہیں جلد ہی ان کا من ڈیوٹ ہو جاتا ہے اور سمیں سمیں پہ یہ بار بار کارے کو بدلتے رہتے ہیں اب اس وجہ سے ان کے پروفیشنل اور پرسنل لائف دونوں پہ ہی امپیکٹ پڑتا ہے اور آگے چل کر دوستو انہیں کو پروبلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد مانکہ چلیئے کہ یہ ایک ریکھا ہے یا پھر دو تین ریکھائے بھی ہو سکتی ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں مطلب اس پرکار سے بکھری ہوئی ریکھائیں آپ کو اگر نظر آ جائیں اس پوائنٹ پہ دوستو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ریکھا جو ہے آپ کے جیون میں کنفیوزن پیدا کر سکتی ہے مطلب کہ اُلجن رہ سکتی ہے کسی بھی کارے کو شروع کرنے سے پہلے مطلب جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کے مند میں کنفیوزن بن جاتی ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس کو شروع کرنا بھی چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے فائدہ تو ہوگا یا پھر نقصان ہوگا تو مطلب آپ کسی بھی کارے کو شروع کرنے سے پہلے ہی اپرچنیٹیز جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو دیکھیں تھوڑا بہت تو ریسک لینا ہی پڑے گا ریسک لیں گے تب ہی آگے چل کر آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے تو آپ اگر کمفرٹیبل نہیں ہیں تو تھوڑا سا سمیں جرور لیجئے ایڈوائز لے سکتے ہیں پر کارے کو اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع جرور کیجئے گا اور اس ریکھا کا اثر تب ہی کم ہوگا اگر آپ خود ہمت رکھیں گے اگر وائز دوستو یہ ریکھا آپ کے لائف میں اس پرکار سے ہی آپ کے ہاتھ سے اوپرچنیٹیز کو چھینٹی رہے گی اب اس سے نیچے چلیں گے دوستو اور ریکھاؤں کو انیلائز کرتے جائیں گے اور اس بات کا دھیان رکھے گا کہ ہر ریکھا کا آلگ آلگ میننگ ہے اور آپ کے ہاتھ میں کونسی ریکھا مطلب آپ کے انگوٹھے پر کونسی ریکھا بن رہی ہے کومنٹ باکس پر جرور بتائیے گا اب یہاں پر مانکہ چلیے یہ جو ریکھا ہوتی ہے دوستو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے لائف میں لویل ہوتے ہیں اور اگر مانکہ چلیے انہوں نے کوئی کام تھان لیا ہے تو اسے پورا کریں گے اگر کسی نے ان کو کام دیا ہے تو اسے بھی پورا کریں گے اب چاہے ان کو خود کا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے بطلب کہ یہ ہر طرح سے اماندار ہوتے ہیں ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کارے دینا ہے تو ان کو جرور دیا جا سکتا ہے اور اگر یہ کسی کا کارے لیں گے یا پھر کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں گے تو اسے پورا کر کے ہی مانیں گے آدھا دورہ بیچ میں نہیں چھوڑتے ہیں جو کہ بہت اچھا سنگیت ہے شانت صبح کے ہوتے ہیں اور آگے چل کر اگر یہ کسی کو مانکہ چلیے کوئی مشکل ہے اور اس مشکل میں سے کیسے نکلنا ہے یہ راستہ بھی بتاتے ہیں اور خود بھی اب بھلی بھانتی جانتے ہیں اب اس کے بعد اس کی نیچے والی ریکھا کو لے لیتے ہیں مطلب جو یہاں سے لے کے چلتے ہیں دوستو ایک لائن اور یہ ہے دوسری لائن اور یہ ہے تیسری لائن اب تیسری لائن پہ آتے ہیں اب تیسری لائن اگر کمپلیٹ بنی ہوئی ہے دھیان دیجئے گا کہ اگر یہ ریکھا اس پرکار سے مطلب کہ اس پوائنٹ سے شروع ہو کے اس پوائنٹ تک آتی ہے یہ نہ ہو کہ یہاں سے شروع ہوئی اور بیچ میں ہی رک گئی یا پھر یہاں سے شروع ہوئی تو بیچ میں رک گئی کمپلیٹ ہے تو دوستو آپ کو ویدیش جانے کا موقع مل سکتا ہے جی ہاں اگر آپ ویدیش جانا چاہتے ہیں تو آپ ویدیش جا کر بڑا دھلناب کما سکتے ہیں اور اوپر سے دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی جو کرم بھومی ہوتی ہے وہ جنم بھومی سے دور رہتی ہے مطلب کہ آپ چاہیے اپنے ہی دیش میں رہ کے کیوں نہ کارے کریں آپ کو ٹرائول کرنا زیادہ پڑ سکتا ہے مطلب کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ ٹرائول کرتے رہنا پڑے گا یاترائیں زیادہ رہتی ہیں آپ کے جیون میں اور اگر آپ اپنے ہی ایڈیوینچر کے لیے یا پھر گھومنا چاہتے ہیں ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ گھوم سکتے ہیں یہاں پر آپ کی لائف میں دوستو یاتراؤں کا اور یا پھر یہ کہیے کہ ٹرائول کا گھومنے پھرنے کا اچھا خاصا یوگ دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے بعد جو اس کے سب سے نیچے والی ریخہ رہے گی دوستو اس کے بارے میں آپ کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے بھر اس سے پہلے اگر ایک دو ریخائیں چھوٹی موٹی آ جاتی ہیں اس پرکار سے تو دوستو جہاں دیجئے گا مانکہ چلیے جو سب سے نیچے والی ریخہ ہوگی آپ کے انگوٹھے کی یہاں پر مانکہ چلیے کہ تھوڑی نیچے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں لائن سیم نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو بھی چھوٹی چھوٹی ریخائیں آئیں گی دوستو وہ آپ کے جیون میں ڈیزائر کو بڑھائیں گی مطلب کہ آپ کی لائف میں اچھائیں زیادہ رہ سکتی ہیں آپ آپ بڑے بڑے سپنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے پر کئی بار آپ کے پاس انکم کا سورس نہیں ہوتا ہے یا پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے اسے پورا کرنے کا تو کئی بار ڈیسپوائنمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے سمیں آئے گا جب آپ اپنی لائف میں اپرچنیٹیز کو پورا کر پائیں گے پر ابھی آپ کے من میں سوال ہوگا تاکہ آپ کی اچھائیں پوری کب ہوں گی مطلب کہ آپ کو سفلتا پانے کا اور من چاہی اچھا پوری کرنے کا موقع ملے گا کب تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو اسے انیلائز کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ یہ سب سے نیچے والی ریکھا آپ کی انگوٹھے کی اور جو اوپر والی ریکھا ہے اسے چھوڑ دیجئے اس کے بیج میں اگر تین رکھائیں کمپلیٹ بن نہیں ہیں تو دوستو آپ کے آنے والے سامنے میں تیس سال کی عمر کے بعد مطلب تیس سال کی عمر سے ہی شروعات ہو جاتی ہے آپ کی من چاہی اچھا پوری کرنے کے ایک راستے کی تو دوستو یہاں پر آپ کو موقع بھی بلے گا اور آگے بڑھ کر آپ اپنی اچھاؤں کو بھی پورا کر پائیں گے دھن کا بھی آگمن ہوگا مطلب دھن لاپ بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی اچھا جو رہتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اب دوستو آتے ہیں سب سے نیچے والی ریخہ پر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو یہ آپ کے ریلیشنشپ پر سب سے بڑی پرابلم کھڑی کر سکتا ہے اور کہیں بار آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ سٹرگل رہتی ہے من مٹاو رہتے ہیں وہ کیسے اگر یہ ریخہ کمپلیٹ ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے مانکہ چلیئے کہ یہ جو ریخہ ہے دوستو بیچ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے مطلب کہ پروپر نہیں بن رہی ہے کسی بھی دھنگ سے تو دوستو یہ جو ریخہ ہے آپ کی لائف میں دوسری شادی کا یوگ بنا سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ چھوٹی موٹی بات پر لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے من مٹاو زیادہ رہتے ہیں شروعات میں آپ لاپروواہی کر سکتے ہیں یا پھر جمعہ وارے کو بانٹ کے نہیں چلیں گے جس کی وجہ سے دوستو ایسا سمیں آ جاتا ہے جب آپ کو دوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں یا پھر آپ کی جو شادی ہے وہ ہی پہ انڈ ہو جائیں تو دوستو کہیں نہ کہیں یہاں پہ دوسری شادی کا یوگ ہمیں نظر آتا ہے تو پرسنل لائف یا پھر یہ کہیے کہ آپ کی میرڈ لائف پہ سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس ریکھا کا اس کی ایک اور وجہ بھی رہتی ہے اس پرکار سے جو ہے دوسری شادی کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دوستو یہ ریکھا کہیں نہ کہیں اثر دکھائے گی اور آپ اس ریکھا سے انیلائز کر سکتے ہیں کہ دوسری شادی کا یوگ ہے یا پھر نہیں اس کے بعد دوستو مانکہ چلیئے جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کا اوپر کا پارٹ نیچے کے پارٹ سے لمبا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں دوستو تو اگر یہ والی پوسیبیلٹی بنتی ہے تو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں کھلے وچاروں والے ہوتے ہیں اور یہ بے دھڑک بولتے ہیں مطلب جو من میں بات ہے وہ مو پہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں پر کئی بار یہ ان کے لیے پروبلم بھی بن سکتا ہے اور کئی بار آگے چل کر ان کو کسی نہ کسی پروبلم کا یا پھر نقصان بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے تو اپنا تھوڑا سا کنٹرول میں بولیے گا اور کنٹرول میں ہی کارے کیجئے گا اور تھوڑا سا سنبھل کے آگے کدام بڑھانا ہے اب مان کے چلیئے کیا کہ اس کے بعد یہاں پر جو نیچے کا پارٹ ہے وہ لمبا ہے اور اوپر کا پارٹ چھوٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے دوستو کہ اگر یہ والی پوسیبیٹی بن جائے تو ان کے اندر ایک لیڈرشپ کی کویلٹی ہوتی ہے کسی بھی پروبلم میں اسے کیسے نکلنا ہے کیسے اسے سالو کرنا ہے یہ بھلی بانتے جانتے ہیں اور ایک اچھے خاص گروپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے لیڈرشپ کی کویلٹی ان کے اندر اچھے خاص نظر آتی ہے لیڈ کر سکتے ہیں یہ اور دوستو اگر آپ راجنیتی میں انٹرسٹڈ ہیں تو اگر یہ والی پوسیبیٹی بن رہی ہے تو آپ پولیٹکس میں بھی قدم جمع سکتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ خاص زانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا انگوٹھے پر بننے والی رکھاؤں کے بارے میں ان کے پیچھے کا رہسے کیا ہے اور یہ کیسے آپ کے جیون پر پر پرباب ڈالتی ہیں آئے ہوگے کہ آپ کے پرسینٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کو مجھے اجازی دیجئے نبسکار